اسلام علیکم ناظرین سچ ایکسپریس نیوز کے ساتھ میں ہوں اپروز بکل پیش ہی اب تک کی ہیڈلائن وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے جانے والے سب سے بڑے گدار ہیں کچھ لوگ اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لئے اقتدار میں آتے ہیں اور پیسہ باہر بیشتے ہیں یہ لوگ صرف وہ کام کرتے ہیں جس سے صرف بوٹ ملے انصاف کے بغیر کوئی ملک عظیم نہیں بڑھ سکتا اوگرہ نے مئی کے لئے ایل پی جی کی قیمت میں کمی کر دی سرائے کے مطابق اوگرہ نے ایل پی جی سستی کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا نوٹیفکیشن کے مطابق ایل پی جی کی فی کلو قیمت میں 12.38 روپے فی کلو گرام کمی کی گئی ہے جس کے بعد 11.8 کلو کا گھریلو سلینڈر 146 روپے 19 پیسہ سستہ ہو گیا ہے لاہور منزاب کے علاقے حارون آباد میں چک 18 ون آر میں ماں نے اپنے دو سگے بیٹوں کو زہر دے کر موٹ کے گھاٹ اتار دیا سمینہ بی بی زوجہ حافظ محمد امین نے اپنے خاون سے فون پر جھگڑا کرنے کے بعد خود کالا پتر پی لیا اور اپنے بچوں کو بھی پلا دیا جس کے نتیجے میں اس کے دونوں بیٹے چاپ بھاک ہو گئے اسلام آباد نیب نے زرداری ہاؤس کے انچارچ امجد اخلاق کی زمانت کی مقالفت کر دی نیب کی جانب سے امجد اخلاق کیس میں تحریری جواب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دیا تحریری جواب میں کہا گیا ہے کہ امجد اخلاق نے آسس زرداری کو جالی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے فائدہ پہنچایا امجد اخلاق کی خلاف تھوست روایت موجود ہیں امجد اخلاق کسی گیر معامل ریلیف کا مستحق نہیں اسلام آباد سابق سیکریٹری لینڈ یوٹیلائزیشن سندھ افتاب میمن کی درخواست زمانت منظور کر لی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ نے پانچ لاکھ روپے کے دو مرسلکوں کے عیوز زمانت منظور کی جسٹس محسین اکتر کیانی کی سربراہی میں دو رکنی بینک نے درخواست کی سامات کی آفتاب میمن کو دو سال قبل جالی اکاؤنٹس کیس میں مارس 2019 میں گرفتار کیا گیا تھا آفتاب میمن پر گیر کانونی الائٹسمنز کا الزام چاری ہے اسلام آباد اوگرہ کے جانب سے مئی کے لیے الپی جی کی قیمت میں 12.38 روپے فی کلو گرام کمی کر دی گئی ہے آباد اوگرہ نے الپی جی کی اکھ پی کلو گیمت میں 12.38 روپے کمی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزیٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.suchexpressnews.com